شہدہ کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوا کہتے ہیں بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے ترقی میں رکاوت ڈالنے ہی کاوشے کامیاب نہیں ہونے دیں گے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا تربت کا دورہ ہیڈکوارٹرز ایف سی بلوچستان جروبی میں بریفنگ دی گئی برفانی طوفان نے امریکہ کے مشرقی ساحل کو لپیٹ میں لے لیا پانچ ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوت پانچ ہزار پروازیں منسوک کر دی گئیں ریاست میسچوسٹس کے اسی ہزار سے زیادہ گھر بجلی کی بندش کا شکار نیو یوک میں ٹرینز بسیں اور پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئیں سی پیک نے پاکستان اور چین کو مزید قریب کر دیا وزیراعظم عمران خان کی چینی میڈیا سے گفتگو کہا چین کرکی ٹیم بنائیں تو پاکستان تربیت دے سکتا ہے امریکی انخلاق کے بعد اخوانستان میں انسانی بہران کا خدشہ ہے عالمی برادری کو افغان عوام کی فلاح کے لیے اگتامات کرنا شاہیے ملک میں عدویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے ساتھ غیر ریجسٹرڈ میڈیکل سٹورز کی فرما ذرائم حکمہ صحت کے مطابق سندھ میں تین سال میں بیس ہزار سے زائر غیر ریجسٹرڈ میڈیکل سٹورز بن گئے متعدد سٹورز پر فارمیسس بھی موجود نہیں عدویات بھی غیر میاری بکنے لگیں چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ کا غیر میاری میڈیکل سٹورز کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا دعویٰ پاکستان سپر لیگ کا سپر سنڈی آج دو میچز کا فنڈے پہلے میچ میں دوپہہ ڈھائی بجے سلاموات جنائٹیڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی دوسرے میچ میں شام ساڑھے ساتھ بجے روایتی حریف لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان سور کا جوڑ پڑے گا کھلاریوں کے ساتھ ساتھ شائکی نے کرکٹ بھی پرچوکش پر آزم کی قیادت میں کراچی کنگز کو لگتار دوسرے شکست کوئیٹر گلینیٹرز نے آج وکٹو سے ہرا دیا کنگز کی پوری ٹیم ایک سو تیرہ رنز پر دھیر ہو گئی گلینیٹرز نے حدف سولوے اوور میں حاصل کر لیا پانچ وکٹی لینے پر نسیم شاہ مین اف دی میچ رہے ایک اور میچ میں ملتان سلطانس کی لاہور کلندرز کو پانچ وکٹو سے شکست ہوئی سلطانس نے دو سو ساتھ رنز کا حدف عبور کرکی پی ایس ایل کی تاریخ کا سب سے بڑا حدف عبور کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا اور کیمرون نے افریقہ کپ آف نیشنز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی کیمرون نے گمیبیا کے دو سفر سے شکست دی فاتح ٹیم کی جانب سے دونوں گول کارل ٹو کو اکام بینے کی اور اب یہ آپ کو بتائیں سندھ کے زلاج اکباباد سے لارکانہ تک کبھی مسافر ٹرینی چلا کرتی تھی روزانہ ہزاروں مسافر سستہ اور عام دیس سفر کیا کرتے تھے لیکن اب اس ٹریک پر خاک اٹھ رہی ہے ٹرانسپورٹ مافیا سرگرم ہوئی تو ٹرینے بند کرتے گئی ہیں پٹشیاں غائب اور اسٹیشن پر قبضہ مافیا ہے اسے پر مزید تفصیلات جانیں گے برکت کھوکر سے برکت کھوکر بتائے گا ٹرینے بند کرنے کی وجہ کیا ہے بلکل بات کی جائے عوام کو سستی سفری سہولیات کے حوالے سے تو اس وقت میں موجود ہوں جیکہ عباد کی تحصیل گڑی خیروں کے ریلوے اسٹیشن پر اگر بات کی جائے اس ریلوے اسٹیشن کی تو تقریباً پندرہ برس قبل جو ہیں یہاں پر تقریباً چار ٹرینے چلائی جاتی تھی جیکہ عباد سے استعمال استعمال سے گڑی خیروں اور لڑکانہ کمبر شہداد کورٹ تک یہاں پر ٹرینے چلائی جاتی تھی جہاں سے تاجر جو ہے اپنا تجارت بھی کیا کرتے تھے اور یہاں کی عوام جو ہے وہ سستی سفری سہولیات سے مستفید بھی ہوتے تھے لیکن حکومتی ادم دلچسپی اور ٹرانسپورٹ مافیا کی طاقت کے آگے جو حکومت نے جو ہے گھٹنے اپنے ٹیک دیئے لیکن ٹریک مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے مکمل ٹرینے بھی بند کر دی گئی ہیں جبکہ ریلوے سٹیشن جو ہے یہاں پر تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے ریلوے ٹریک کی جو پٹڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پر چوری کر دی گئی لیکن وفاقی حکومت نے کوئی بھی ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے اور جبکہ شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے تھا کہ مہنگے کرائے بھر کر ہم جیک آباد سے گڑی خیروں گڑی خیروں سے شہداد کورٹ تک جاتے ہیں لیکن ہمیں وہ سفری سہولیات محسر نہیں ہوتی شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ٹریک کی فوری بحالی کے لیے ٹھوسک دمات اٹھائے جائیں تاکہ انہیں سستی سہولیات محسر ہو سکیں ناظرین نائنٹی ٹو نیوز بنا ہمیشہ کی طرحان لودھرا کی آواز نائنٹی ٹو نیوز پر نشر ہونے والی خبر پر ایکشن ریلوے سٹیشن پر خراب سٹریٹ لائٹس کی جگہ نئی سٹریٹ لائٹس لگا دی گئی ہیں جبکہ تیز گام کا سٹاپ بھی بحال کر دیا گیا ہے اس پر مزید بات کریں گے لودھرا سے ہمارے نمائندے میاں زہور سے جی میاں زہور جی نائنٹی ٹو نیوز نے ہمیشہ لودھرا کے ہر طبقے فکر کی آواز کو بلند کیا لودھرا شہر کے جو مسائل تھے ان کو جاگر کیا چند روز قبل لودھرا ریلوے سٹیشن کے مسائل پر نائنٹی ٹو نیوز نے خبر نشر کی جس پر فوری نوٹس لیتے ہوئے انتظامیہ کی طرف سے جو مسائل شہریوں کی طرف سے اجاگر کیے گیا تھے ان کو حل کر دیا گیا ہے تیز گام کا جو سٹاپ تھا وہ یہاں سے محتل کر دیا گیا تھا اب اس سٹاپ کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے تیز گام کو اس کے ساتھ ساتھ رات کو اندیرے کے وقت جب یہاں گاڑیاں رکتی تھی تو سٹریٹ لائٹس کا یہاں بندوبست نہیں تھا فوری طور پر لودھرا ریلوے سٹیشن پر جتنی بھی سٹریٹ لائٹس خراب تھی وہ نئی سٹریٹ لائٹس ہیں وہ لگا دی گئی ہیں شہریوں نے نائنٹی ٹو نیوز کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہایا کہ نائنٹی ٹو نیوز نے ہمیشہ کی طرح لودھرا شہر کے جو مسائل تھے وہ جاگر کیے نائنٹی ٹو نیوز کی ہر خبر جو ہے وہ اثر لگتی ہے پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں دھند کے دیرے موٹر وی ایم تری لاہور سے سمندری تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے ایم الیون لاہور سے سیالکورٹ تک بند کر دی گئی ہے شہریوں کو فوگ لائٹس کے استعمال کی بھی ہدایت کی گئی ہے پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں دھند کے دیرے ہیں اور موٹر وی ایم تری لاہور سے سمندری تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے اسی طرح ایم الیون لاہور سے سیالکورٹ تک بند کر دی گئی ہے جبکہ شہریوں کو فاغ لائٹس کے استعمال کے ہدایت کی گئی ہے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں دھند کے دیرے ہیں موٹر وی ایم تری لاہور سے سمندری تک دھند کے باعث بند ہے جبکہ ایم الیون لاہور سے سیالکورٹ تک بند کر دی گئی ہے اس حوالے سے شہریوں کو فاگ لائٹس کے استعمال کے ہدایت کی گئی ہے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں دھن کے ڈیرے قائم ہیں موٹر وے ایم تری لاہور سے سمندری تک دھن کے باعث بند کر دی گئی ہے اسی طرح ایم الیون لاہور سے سیار کورٹ تک بند کر دی گئی ہے جبکہ شہریوں کو فاگ لائٹس کے استعمال کے ہدایت بھی کی گئی ہے ججز نے فیصلے میں لکھا جج سمیت کوئی قانون سے بالتر ہے نہ ہی اسے قانونی حق سے محروم کیا جا سکتا ہے کبھی کبھی عدلیہ پر عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس حوالے سے دیکھئے یہ ریپورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کی نظر سانی کے درخواستے منظور کر لی تارجر بینچ نے چھے چار کے تناسب سے سرینہ عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا عدالت نے قرار دیا جج سمیت کوئی قانون سے بالتر نہیں جج سمیت کسی شخص کو قانونی حق سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا فیصلے کی مطابق پانچ سال بعد کسی شہری کے ریٹرنز کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا باقی حکومت کا موقف درست نہیں کیس ایف بی آر کو بھیجوانے کا فیصلہ انصاف کے اصولوں کے منافی تھا انیس شون دو ہزار بیس کے فیصلے سے سرینہ عیسیٰ کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے احکامات جاری کرنے سے قبل سرینہ عیسیٰ کو موقف دینے کا پورا موقع ملنا چاہیے تھا انصاف کے اصولوں کے خلاف جاری احکامات دراصل خود ہی غلط ہوتے ہیں کوئی فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہو تو اس پر نظر سانی کرنا ججز کا فرض ہے جسٹس فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ تمام فرقین کے لیے حیران کن تھا سرینہ عیسیٰ کے خلاف ٹیکس کمیشنر کو جل تحقیقات کا کہنا غیر ضروری تھا تمام بار اسوسییشنز جسٹس فائز عیسیٰ کو اماندار اور آزاد جج مانتی ہیں فیصلے میں لکھا گیا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار صرف ججز تک محدود ہے کہا گیا تھا ججیڈیشل کاؤنسل کی کارروائی پر ایف بی آر کے خلاف اپیل اثر انداز نہیں ہوگی ایسا بھی ممکن تھا شئرمن ایف بی آر کے رپورٹ پر جسٹس فائز عیسیٰ برطرف ہو جاتے اس کے بعد ایف بی آر کے خلاف اپیل سرینہ عیسیٰ کے حق میں بھی آ سکتی تھی فیصلے میں مزید لکھا گیا ایسا بھی ممکن تھا ججیڈیشل کاؤنسل ایف بی آر کے رپورٹ تصنیم نہ کر دی